ہمارے ایک اچھا خاصا تجربہ ہے کہ لوگ بہت سارے حرام کاموں کو حرام سمجھتے ہیں کوئی آدمی بینک میں نوکری کرنا ہے لوگ سمجھتے حرام ہیں سوال آتے ہیں اس طرح کے کہ مولانا فلا آدمی بینک میں نوکری کرتا ہے اور اس نے دعوت دیئے کھانے کی تو میں کھانا کھانے جا سکتا ہوں کی نہیں فلا آدمی جو ہے وہ بھنگار کا کام کرتا ہے کاتے مارتا ہے اس کے ہاں دعوت کھانے جا سکتا ہوں کی نہیں فلا آدمی ٹراولز لائن میں ہے خدامائے سپلائی کرتا ہے اس کے ہاں دعوت کھانے جا سکتا ہوں کی نہیں یہ سوالات آتے ہیں آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ فلا آدمی ہے اور اس نے بہن کی جائدات میں حصہ نہیں دیا بہن کو اببہ کی جائدات میں بہن کو حصہ نہیں دیا اس نے دعوت دی ہے اس کے ہاں دعوت کھانے جا سکتا ہوں کی نہیں کیوں وہ حرام کرنا نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی دس روپیہ اگر کسی کا چوری کر لینا تو اس کو مجرم سمجھا جاتا ہے کئی بار کیمرہ لگا ہوا ہو دکان کے اندر اور آگی دس رویہ چھڑا لے کسی کے باکسے اور ویڈیو بن جائے اور وائرل ہو جائے تو وہ کسی کو چہرہ نہیں دکھا پائے گا کہ دس رویہ میں نے چھڑایا تھا اور ویڈیو میرا کیمرہ بن گیا اور لاکھوں کی زیادہ بہنگے کھا کے بیٹھا ہے اس کو کسی شرب نہیں آرہی کیونکہ معاشرے نے جب حلال کر لیا ہے تو آدمی پھر اللہ کا ڈر تو ایسے بھی نہیں ہے انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے دو ڈر ہوتا ہے اللہ کا ڈر اور سمات سے ہیا اللہ کا ڈر تو نکل ہی گیا سمات سے ہیا بھی نکل گئی ہے